آئیے ہم ہماری عرادمہ کو شروع کرتے ہیں پتا پترہ اور پویدر آتما کے نام میں آج اس سواتندہ دن کی دنیوازت عرادمہ میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں ہے جاتی جاتی کے سب لوگوں یہ ہو آپ کی سکتی کرو ہے راجہ راجہ کے سب لوگوں اس کی رشنسہ کرو کیونکہ اس کی کرونا ہمارے اوپر پربل ہوئی ہے اور یوگوہ کی سچائی صدا کی ہے یوگوہ کی ستوٹی کرو آئیے ہم اوپر آرچانہ کرتے ہیں انادکال سے انتکال تک ہمیشہ جیویت پویدرہ گوروشالی راجہوں کے راجہ پربو کے پربو خدا پرمیشون ہمارے ادھار کرتے ہیں پربیش مسیح ابراہم عیسیٰ کے یاکوب کے پتا پرمیشور موسیٰ کے پرمیشور دانیل صدرک مہشک عبیل نوگ کے پرمیشور ہمارے لئے اپنے پویتر لوگوں کو بہانے والے پربیش مسیح آپ نے ہمارے لئے پاپوں کو اپنے اوپر لے کر پربو اپنے شریر کو موڑا توڑا اور وہ ہمیں مقتتا دی آپ نے ہمیں سوطنتر تادی آپ نے ہمیں آشش دی پربو آج اس سوطنتر دن پر پربو ہم مشوش کر کے آپ کو جھنیوا دے رہے کہ آپ نے ہمارے جیون میں ہمارے پریوار میں ہمارے دیش میں آج پربو ہم اس دیش کا تہوار بنا رہے اور پربو آپ نے ہمارے دو جار سات پہلے ہمارے لئے پربیش مسیح کو دے کر آپ نے ہمارے جیون میں پربو انتکالین جیون کے لئے پربو آپ نے ہمیں مقتتا دی ہے اس شیطان سے اس غلاملی سے پربو آپ نے ہمیں چھڑھایا ہے آج اس بات کا شمارن کرتے ہیں سمیں پربو ہم ہمارے دیش کے لئے ہمارے جیون کے لئے ہم منشہ پر پربو آپ نے کی ہوئے پریل کے لئے پربو ہم آپ کو تندہ واد دے لیں پربو آپ ہمارا سمکار کیجئے آج اس صبح کے سمیں پربو پچھلے ہفتے بھر میں آپ نے ہمیں سمبھالا ہمارے پریوار کیا نے ضرورت کو پورا کیا ہر ایک کاموں کو پربو اپنے آششت کیا ہر دن اور ہر رات پربو اپنے مستمبھالا ہم آپ کو دھنے واد دیتے ہیں آپ ہمارا سمکار کیجئے اور پربو آج اس دھنے واد دارات کے دورا آپ ہمارے اوپر ہمارے پریوار پر ہمارے کلیسے پر وشیش کر کے ہمارے دیش پر پربو آپ کا آشش رکھیں یہ ہم آپ سے پر آردھانا کرتے ہیں ایشو مسی کے نام میں مانتے سنیاب رن کیجئے آمین آئی سمیم گیت کہتے ہیں اوپاس کا سنگیت تھٹی تھے اوپاس کا سنگیت تھٹی تھے اوپاس کا سنگیت تھٹی تھے ناغٹی سا ڃ Hee not ناغٹی تھٹی تھے کھیجی تٹی تھے ناغٹی تھٹی تھے کھیجی تی Propbe کو شیش کر کے دورا تاکی ماجدہ وریمہ تاکی ماجدہ وریمہ سروا کشی سروا دوکی او جی آمین کرانی اے خوزات دیو بیالو کی پیٹی تے تے وسری دیوہ بولے پیمے فار تاکی ماجدہ وریمہ تاکی ماجدہ وریمہ دیوہ ترام ومتارو تاکی ماجدہ ورادا تاکی ماجدہ ورادا موسیقی 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 کرتے ہیں حالیلویہ 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 دھنیوار دیتے ہیں راجہوں کے راجہ پربو ان کے پربو عیشو مسیح ہم آپ کو دھنیوار دیتے ہیں آپ نے پربو آپ نے ہمیں ہمارے پریوار کو ہمارے بال بچے کو سنبالا ہمارے کلی سے کہہ رہے بھائی بین کے ساتھ آپ کے چنگائی کا ہاتھ رکھا ہم آپ کو دھنیوار دیتے ہیں حالیلویہ آپ نے ہمیں ہنو وزر تاکہ پروہ ہم سرکشت رہے اور ہر دن پروہ اس کوویڈ نائیٹر پینڈیمک میں بھی پروہ آپ نے ہمیں سنبھالے رکھا ہے آپ نے ہمیں آششت کیا ہے ہم آپ کو دھنیواد دیتے ہیں آج کا دن پروہ آپ نے ہمارے جیون میں جوڑ دیا ہمارا دیش کا سب سے بڑا تیوہار پروہ آج ہم منا رہے ہیں پروہ آج فاتم تر دن پروہ ہم منا رہے ہیں ہمارے پریوار میں ہمارے کلیسیہ میں ہمارے دیش میں پروہ ہم آپ کو دھنیواد دیتے ہیں پروہ آپ نے ہمارے کلیسے کے ڈیوی سی ایس میٹھلی سمنز ایم وائے آف سندے سکول ان سبھی کو پروہ آپ تک سنبھالے رکھا ان کو سیوکائی کا احسر دیا ہے اس لاوڈ آن پیریڈ میں بھی پروہ جب بھی انہیں سمیہ مل رہا ہے اپنی سیوکائی کر رہے ہیں مششش کر کے گوگل گرگن پر پروہ ہم نے چاہا کہ پروہ ہم آپ کو آپ کی مہیمہ آپ کو اس دکیو اور پرشنسہ کرے اس ٹیکنولوجی کے دورا پربو اب تک آپ نے اپنے سہیتہ مدد کی ہمارے قلی سے کہہ رہے بھائی وہن کو پربو آپ نے آششت کیا اور ہر دن پربو جب بھی آپ ہمیں سمیہ دے رہے پربو جو وچن آپ ہمارے جیون میں پرگٹ کیا اس وچن کے دورا پربو ہم اتیار میں کندتی میں بڑھ رہے پربو آپ کو دہنے بات دیتے ہیں ہمارے ہر ایک گوگل میٹ کی پرارتہ پربو اب آششت کرے ہم چاہتے کہ پربو اس لاؤڈان ان لاؤڈ پیریڈ شروع ہو آئے اور جل سے جل پربو ہمارے چرچ کے دروازے میں کھلے ہو جائے تاکہ پربو ہم دو بار آپ کی مہیمہ آپ پیستو کیا اور پرشنسہ کریں ہم ہماری کلی سے ہمیں کہ جب کوئی بیمار ہے وہ کیلئے بھی ششبات نہ کرتے ہیں کیوں تو پربو آپ نے کہا مانگو ہے نہیں ملے گا اپنے ہمارے لئے اپنے سر پر کارٹو کا تاج لیا اور پبتر لہو بہا ہم پاپیوں کے لئے اور پربو ہم مشواس کرتے ہیں کہ ہمارے کلی سے ہمیں جب کوئی بیمار ہے تو اس بھائی بہن کو آپ چنگائے دیجئے آپ انہیں سپرش کر دیجئے تاکہ پربو وہ بھائی بہن اور ہم سب آپ کی گواہ بنتے رہیں اور آپ کا جے جے قائل کرتے رہیں جو بھی دوائی ڈاکٹرز دے رہے پربو اس کے دوارہ شرر میں نیا سنجیون نئی شکلی نیا سامت دینا اور ہمارے کلی سے ہمیں آپ کی چنگائے کا آدمہ ہر دن رکھیں یہ ہم آپ سے پرارتھانہ کرتے ہیں ہم پرارتھانہ کرتے ہیں ہمارے کلی سے کے بزرگوں کے لئے پربو آپ نے انہیں سنبھالا انہیں بھی آپ نے ساہتہ مدد کی دوہ جاری پیس پربو اس آگسٹ مہنے میں لے کر آئے پربو آپ کو تننے وعد دیتے ہیں ہر دن رکھو آپ کے چنگائے کا ہاتھ آپ کے پوری تلاتمہ کے آشش اور ان کی سیوکائی کا پسوکار کیجئے تاکہ ان کی سیوکائی کا دورہ ہماری کلی سے ہمیں پریم آندھ اور شانتی ہر دن بوتے رہے اور آپ کا چیچے کار پتا رہے ہیں ہمارے بزرگ ہمارے نوجوان بیٹا بیٹی ہر ایک بھائی بہن جو کام کر رہے ہیں رکھو ان کے ساتھ آپ بھولیے اور ہمارے چھوٹے بچے ہیں ہم نے گوگل اور اسی پرکار سے آن لائن کلاسز پر کو آپ سہیتا مدد کر رہے ہیں ہم آپ کو دھنیوار دیتے ہیں آج اس وشش کر کے پرابو سواتتر دن ہم منا رہے 74 years پرابو آپ نے اس بھارہ دیش میں رکھا ہے اور آپ نے ہمیں آزادی دی ہے کیوں تو پرمیشہ پیتا اداو اور ہوا کو ہماریشہ کو آپ نے نرمان کیا اسی سمجھ سے پرابو آپ نے ہمیں اس دردی پر آزادی دی اور ہمارے ہمارے دیش کو بھی پرابو آج اس 74 برثڑے فریڈم پرابو یہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں پرابو ہم آپ کو دھنیوار دیتے ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ ہم آپ کی سکتیو اور پوشہ سکتے ہیں ہمارے دیش میں بہت سارے جاتی کے لوگ درد کے لوگ اردیانے باش آباد کرنے والے لوگ پرابو ہم سب مل کر دیتے ہیں اور اب در پرابو آپ نے ہمارے دیش کو سنبھالا ہمارے دیش ارگ ہر ارق ضرورت کو پورا کیا ہمارے دیش کیونے دنتی کر رہے ہیں ہم آپ کو دھنیوار دیتے ہیں بہت سارے کٹیت پرستی ان 74 years میں آئے ہیں پرکو آپ نے ہمیں سنبھالے رکھا اور پرابو آپ ہمارے ارخ ضرورت کو پورا کر رہے ہیں ہم آپ کو جڑنیوار دیتے ہیں ہر پات سال کی جو بھی گورنمنٹس پربو آیا ہے انہیں پربو آپ نے چنا ذمہ داری دی اپنے دیش کی دیش کے عرق واسیوں کی پربو اس کو اٹھایا ہے آپ کی جو آج ہمارے بلت پدانے نردرمودی ان کی سرکار ہے پربو سبھی منتری گن سبھی اپوزیشن نیڈرز اور سبھی راجعہ کے منتری گن ان کے لیے ہم وشش پرارتھنا کرتے پربو دیش کے راجعہ کے ذمہ داری اٹھا اس سمیں میں پربو ہم آپ کو دھندوال دیتے ہیں اس نئے سال میں بھی پربو افغاندر قاتم کے ساتھ رکھئے اس نئے سال میں دوبارہ سچا اسے ایمانداری میں دیش کے پرتی پریم ہر وقتی کی پرتی پریم کے دوبارہ پر اس سے وقائی کرے گے جو بھی کٹی نہ یا شیطان داتا ہے اس ہر ایک بندن کو نکال دیجئے ہمارے دیش میں سے تاکہ ہمارے دیش میں پربو جو آشش اپنے میں دی کہ پربو بہت سارے دھرم کے بہت سارے جاتی کے لوگ ہم ہی کٹا رہتے ہیں اور اس میں پربو آپ مسیح لوگوں کو ہمیں چنا کہ ہم ان کے جیون میں ستے کو پرگٹ کریں پربو ہم آپ کو دھنے وال دیتے ہیں ہمارے دیش پر آپ کا آشش رکھی اب تک گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنا رہے ہیں بھائی بھائی کو سنبھالا اس نئے سال میں بھی پربو آپ آشش کانور دیجئے ویشش کر کے پچھلے دو سال سے پربو جو کوویڈ نائٹی پینڈائمک سے ہم جوج رہے ہیں اس سے ہم فائٹ کر رہے ہیں پربو ہم آپ سے پرارتھنا کرتے ہیں پربو کہ جو بھی ویکسین آئی ہے وہ شہر میں لاغو کر دیجئے اور اس کے دوارہ اس بیماری سے اس وائرس سے پربو آپ ہمیں دور کریں یہ ہم آپ سے پرارتھنا کرتے ہیں ہمارے دیش میں بہت سارے بچے آنات بہت سارے بھائی بہت پربو سوئے اس کے کارن کے پریوار سارے بھائی بہت سارے بچے آنات ہم آپ سے پرارتھنا کرتے ہیں ہر ایک کے ساتھ آپ گلی جئے اور ہمارے دیش کو اس بیماری سے دور کر دے اس نئے سال میں ہم آپ سے پرارتھنا کرتے ہیں ڈاکٹر اور پربو جو ریسرچ انسٹیٹیٹوٹ سے ہمارے اس میں پربو ہمیں سپرش کر دینا اور ان کے دورہ ہمارے دیش میں صلقائی کر دینا ان کے دورہ ہمارے دیش میں شمت کر دینا ان کے دورہ کو ہمارے دیش کو آشک کرنا یہ ہم آپ سے پرار دھنا کرتے ہیں ہمارے دیش کے انتی کیلئے جو پروژیکٹس ہیں وہ سب ہی سفر کر دینا ہمارے دیش میں نیان بیوستہ اچھی طرح سے رہے ہر ایک بچوں پر ہر اس دریوں پر پربو ان کو اچھی طرح سے مان سن مان ملے ان کے اوپر جو اتاچاروں کے سب روک جائے ہمارے دیش میں پربو نیان بیوستہ اس طرح سے ہو کی پربو جیس پکار سے آپ نے ہمیں اسے دیکھ آج میں دیکھ کر اس جگہ میں دیکھ کر ہمیں آششت کیا ہے ہمارے دیش کو پربو آپ آششت کھلے فلدائی کریں یہ ہم آپ سے پرار دھنا کرتے ہیں بارش کے موسم میں پربو ہریں کسان آپ کی اور آنکھیں لگایا ہے پربو اور جا جا ہے کئی بہت ساری بارش اس کے دورہ فصل کا لپسان ہوا ہے پرکتو پربو ہم آپ سے پرار دھنا کرتے کہ آپ ہمیں دینے والے خدا باپ ہے پربو ہر کسان کو ان کی کھیتی میں دوبارہ پربو جو بھی فصل آئے گی پربو آششت کرے تیس گناہ ساگ گناہ ساگ گناہ اور ہمارے دیش میں پربو انہ اور پربو بیوستہ اچھی طرح سے رہے اس لئے آپ ہمیں آششت کرے دوبارہ اس نئے سال میں پربو آپ ہمیں لے کر آئے اور پچھلے سال بھر میں آپ نے ہمارے دیش کو سنبھال ہم آپ کو دھنی بات دیتے ہیں ہر ایک منتری گھر پر ہمارے پتھ بدان پر ہرے راجعہ کے موکھے منتری ان پر پربو عاشش رکھے سچا اسے امانداری میں پربو آدمہ کی اگوائی میں پربو اس نئے سال میں سے اٹھائی کرے گے اور ہر دن ہمارے دیش کی انتی ہوگی اس پکار کا عاشش دیجئے وشیش کر کے ہم مسیح بھائی اور بینوں کے لئے پرارت نہ کرتے دوبارہ ہمارے دیش میں سوطنترہ دے کرے اس نیا سال اپنے ہمارے جیون میں جوٹ دیا ہے ہمیں مقتدہ دیئے ہمیں پربو ہمیں سوطنترہ دیا کہ ہم آپ کا پرچار کر سکتے پربو عاشش مسیح جو سکتے اس کو بتا سکتے ہیں پربو شیطان ہمارے بھو کو ہمارے بچاروں کو ہمارے ہاتھوں کو ہمارے پیرے کو باند کر رکھتا ہے پربو اور ہم مسیح بول کے پربو آپ کی گوائی نہیں دیتے پربو ہم آپ سے پرارت نہ کرتے ہیں اس نئے سال میں آپ ہمیں پویتر آتما سے بھر دیتا کہ پربو ہمارے دیش میں ہر ایک بھائی بیٹ کو ہم جو شیطان کے جکڑ سے ہوئے ہیں شیطان کے بندن میں پربو انہیں ہم سوطنترہ دے ان کی جیون میں پربو آتمی کروپ سے سوطنترہ دے اور ان کا جیون بھی پربو فلدائی کو انتکاریم جیون ہو ہمارے دیش میں شکر خوشیالی شکر شانتی اور آنندہ ہر دن رہے پربو اس پکار کی عاشش پربو ہمارے جیون میں دے ہر ایک مسیح بھائی بھین کو ہر ایک دینامیشنز کو ہر ایک کلیسیہ کو ہر ایک کلیسیہ کے پاس باگوں کو پربو ہمیں سہائیتہ مدد کرے ہی ہم آپ سے پراتھنا کرتے ہیں اس نئے سال پربو جو ہم منا رہے ہیں پربو سوطنترہ دین ہمارے دیش میں پربو اس دیش کے دورہ آج ہی اس دنے والے دن پراتھنا کے دورہ آپ ہمارا سوئی کار کیجئے اور آپ ہمیں آشش شد کریں آج کے وچن کے لئے بھی پربو ہمارا خودہ نواتے دیش وچن کے دورہ آپ ہم سے بات کہیں یہ سب ویتھی اور جس پکار سے پربیش اس سے آپ نے ہمیں سکھائیے یہ سب بھی ویتھیاں پربو کی پربو پربو کے دورہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ہی ہمارے پتہ تو جو سوال میں ہے تیرا نام پویتر منا جا تیرا راج جائے تیری اچھا جیسے سوال میں پوری ہوتی ہے وہ اس سے پرتوی پر بھی ہوئے ہمارے دن بھر کی روپی آج ہمیں دے اور جیسے ہم نے اپنے اپرادوں کو شما کیا ویسے ہی ہمارے اپرادوں کو شما کیا اور ہمیں پرکشہ میں نہ ڈاڑا پرتو برائی سے بچا کیونکہ راج جائے اور پراکرہ اور محبہ صدا تیری ہی ہے آمین آئی سمائے گیت گاتے 451 اپاسنا سنگیت موسیقی ٹھولی اپنے پوری آمین ڈاڑا پرتو بھی ہوئے ڈاڑا پرتو بھی ہوئے موسیقی 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 اس نے ہمارے پاپوں کے امسار ہم سے ویوار نہیں کیا اور نہ ہمارے ادن کے کاموں کے امسار ہم کو بدلا دیا ہے جیسے آقاق شنوی کے اوپر اونچا ہے ایسے بھی اس کی کمنا اس کے درمیوں کے اوپر کم لے ادھر چال استچال سے جتنی دور ہے اس نے ہمارے افرادوں کو ہم سے اتنا ہی دور کیا ہے جیسے پتا اپنے بالوں کو پر دیا کرتا ہے ویسے ہی یہاں اپنے گروہ پر دیا کرتا ہے آمین سوار جدیوہ پر دیا کرتا ہے سوار جدیوہ پر دیا کرتا ہے سوار جدیوہ پر دیا کرتا ہے جدیوہ پر دیا کرتا ہے سوار جدیوہ پر دیا کرتا ہے سوار جدیوہ پر دیا کرتا ہے دوگ ہی گیا گیا دوگ ہے گیا مکوار سوار جدیوہ مکوار سوار جدیوہ موسیقی 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 گیرائی جن جائیتی تو پیار کا ساگر ساگر دیا کا تو ہے تو پیار کا ساگر ساگر دیا کا تو ہے 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 تو پیار کا ساگر موسیقی 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 اس کا آٹھ وار ہے 31 سلکار 38 ورس کسپل اپنیتو جان chapter 8 verses 31 to 38 یہ ہمیں آنس کا آٹھ وار ہے 21 سلکار 38 تک ہم بڑھتے ستھے تمہیں سوپندر کرے گا تب برشن میں ان یوگیوں سے جنہوں نے اس پر وشوا سنگی آتا کہا یاگی تم میرے وچن میں منا رہے رہو گے تو سچ موچ میرے چیرے دھلو گے تم ستھے کو جانو گے اور ستھے تمہیں سوپندر کرے گا انہوں نے اس کو اتر دیا ہم تو آبرام کے موشن چے ہیں اور کبیلی سکے انداز نہیں دوئے پھر تم کسے پیتا ہے کہ تم سوپندر ہو جاؤ گی انشو نے ان کو اتر دیا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ چھو کوئی بار کرتا ہے مہاں بار کرتا ہے داس سدھا گر میں نہیں بار میں نہیں بہت سکتا پتر سدھا رہتا ہے اس لئے یدھی پتر تمہیں سوپندر پھر 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 سچ موچ تم سوپندر ہو جاؤ گے مجاندہ ہو کی تم اپنا آپ کی مجھ سے دو تو بھی پیاروچھا تمہارے زردہ میں جاؤ گر جاؤ گر نہیں پاہا اس لئے تم مجھے مارڈانا چاہتے میں وہی کر کرنا ہوں گی جو اپنے بیدہ کی یہاں دکھا ہے اور تم وہی کرتے رہتے ہو جو تم نے اپنے بیدہ سے سچنایا بیدہ تمہیں شکر پڑے سکر پچھنپا پرارتھنا کرتے ہیں پبیترہ 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 پربیشو مسیح آپ مارگست اور جیون ہیں اور آج ہوں پربو ہمارے جیون میں ہمارے پریواب میں ہمارے کلیسے میں ہمارے دیش کا بڑھاتے ہوہا سوکنتر دن ہم منا رہے ہیں اور جیس وچن کو پربو ہم نے پڑھا ہے اس وچن پر کچھ دیر کے لیے دیان کر رہے ہیں کہ پربو جب ہم ستے کو جانتے ہیں تب ہم سوکنتر ہو جاتے ہیں اور اس وچن پر جب ہم اندیم کر رہے ہیں تو پربو اب ہم سے بات کرنا پربو اب ہمیں چھو لینا آپ ہمیں سپرش کر دینا آپ ہمیں پویترہ آتما سے بھر دینا تاکہ پربو ہم خود سوکنتر ہو جائے اور دوسروں کو بھی سوکنتر کر کے پرمیشوہ کے راج میں پرویش کرنے آڑے کریں گے ہم سب پر آپ کا پویترہ آتما ہمیں دینا عیشو مسیح کے نام میں مانگتے سنیا اور رہن کیجئے آمین آج 74 سوکنتر دن ہم ہمارے دیش میں منا رہے ہیں پرمیشوہ کو ہم دھنیواد دیتے ہیں کہ پچھلے 74 years پرمیشوہ نے ہمیں اس دیش پر رکھا ہے کہ ہمیں سب کچھ باتوں کی آزادی ہے اور اس آزادی کو ہم ہمارے دیش کے لئے ہمارے پریوار کے لئے ہمارے دیش کے اندتی کے لئے ہم اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ تو اس آزادی کے دورہ ہم ہمارے جیویت پرمیشوہ کو دیکھ سکتے اس کے پرگٹی کرنے کو کیونکہ پرمیشوہ نے جب ہمیں اس دیش میں رکھا ہے تو ہمیں ہر ایک بات کا سوکنتر دیا ہے اس لئے ہم سب دیش واسی کو ہمارے کلیسے کو سبی کو سوکتر دیر کے شبکامنا ہے اور پرمیشوہ ہم میں ہمارے دیش کو اس نئے سال میں آششت کریں ہمارے نئے نئے دیر میں پرمیشوہ مسی نے جب سکھایا ہے اپنے چھے لو کو تو پرمیشوہ مسی بھی سوکتر تکے بارے میں بتاتا ہے منشہ کے جیون میں منشہ کس کا گلاہم ہے کس کے پیچھے چل رہا ہے کس کی لالسہ ہے کس پکار سے پرمیشوہ 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 مسی منشہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم اب تک سوکترہ ہوئے ہیں کیا نہیں اور پرمیشوہ مسی نے اس یونہ کے آخری آدھے میں 31 کے آگے آخری تک آپ پڑھو گے تو وہاں پر ستیتوں میں سوکترہ کرے گا ستیتوں میں سوکترہ کرے گا ہمارے فریڈم پائٹنس نے بھی ستیتے کو پکڑ کے برٹیشس لوگوں کو اس دیش سے نکل جانے کے لئے کہا اور ہمارا دیش ہمیں آزادی دینے کے لئے کہا اور جب ستیتے سامنے آیا اس سامنے ہم دیکھتے کہ وہ لوگوں نے بھی اب ہمارا دیش چھوڑ کر چلے گئے یہاں پر پرمیشو مسی 31 ورس میں لکھا ہے تب ایشو نے ان یعودیوں سے جنہوں نے اس پر وشواس کیا تھا کہا پرمیشو مسی نے تین سے وقائی کی تیچنگ پریچنگ ہیلنگ اور یہاں پر پرمیشو مسی نے اپنے چیلوں کو جو پرمیشو مسی پر وشواس کرتے تھے اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے کہ بارہ ہی نہیں تھے پرمیشو مسی کے چلے بہت سارے تھے کچھ گھپتہ بھی تھے جس میں سے نکدہ میں سم پڑھتے نا عریم تھائی جو کہ پرمیشو مسی کروز پر مر گئے اس سمیں ان کی ڈیڈ باری کو اٹھا کر لے کر گئے ایسے گمت دازمی تھے گمت سیوہ تھے پرمیشو مسی کے اور پرمیشو مسی سمی جو اس پر وشواس کرتے تھے اس سمیں تھے وہاں پر ان سے کہا ہے پرمیشو مسی نے دوسروں سے نہیں کہا ہے ان آپ اور میں پرمیشو مسی کے پیچھے چلنے والے اس پر وشواس کرنے والے پرمیشو مسی آج بھی آپ سب اس سے بات کر رہا ہے کہ تب ایشو نے ان یعودیوں سے جنہوں نے اس پر وشواس کیا تھا کہا یہاں پر جب ہم دیکھتے پرمیشو مسی نے انہیں کیا کہا یدی تم میرے وچن میں بنے رہوگے پہلی بات کہا پرمیشو مسی نے کہ تمہیں میں نے جو سکھایا ہے جو وچن دیئے ہے پرمیشو مسی نے پیچھن پریچھن اور ہم کہتے ہیں سو سماچار بتانا شکشن دینا اور چنگائی دینا یہ جو سیوکہ پرمیشو مسی نے اس میں شکشن دینا یہ جو کیا ہے اس میں پرمیشو مسی نے وچن دیئے ہے ہمیں ہمیں سکھایا ہے تو پرمیشو مسی اس کے بارے میں ذکر کر کہتے ہیں یدی تم میرے وچن میں بنے رہوگے میں نے جو باتیں آپ کو سکھا ہی ہے ان وچن کو لے کر چلنا ہے ان وچن کو یدی تم میرے وچن میں بنے رہوگے تو سچ مجھ میرے چیلے ٹھہر ہوگے تو تم میرے چیلے ہوگے میرے پیچھے چلنے والے جگت میں لوگ تمہیں یشو مسی کہی چرچ بہت یشو مسی کہتے یاد رکھیں جب ہم کہتے میں مسی ہوں میں مسی ہوں کہتے ہم میں پرمیش مسی ہوں چرچ یہ جو نام ملا ہند کیا میرا آپ اور میں ہم گھر سے کہتے کہ میں مسی وشوا ہوں کس پر 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 ملا میرے لئے دی اٹھا اس پر ملا میں وشوا کرتا بلیور نیو لائف میرا جیون بدل گیا کیوں بدل گیا پر ملا میرا میرے لئے اور مزی جیون بدل گیا میں وشوا کرنے ملا پر مسی کہتا ہے یا تم میرے وچن میں بنے رہوگے تو سچ مجھ میرے چیلے کروگے تم ستی کو جانوگے سچ ستی یہ جب تک ہمیں پتہ دیں چلے گا جب تک ہم پربیش مسی کے پاس آتے ہیں جب تک ہم اندیرے میں ہیں جگت میں سبھی لوگ اندیرے ہیں مسی لوگ بھی اندیرے میں اگر جر وہ پربیش مسی کے وچت کو اپنا دے ہے اس کے مات نہیں چلتے تو وہ بھی پربیش مسی کہتا ہے اندیرے میں ہی ہے سچ نہیں ہے ان کے پاس ہے ہمارے مسی لوگوں کی پرستی اسی پرکار سے ہے چلچ میں کچھ لوگوں کو بھائیبل پڑھ نہیں آتا کچھ لوگوں کو بھائیبل محلوم نہیں کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کس نے لکھا کیسے لکھا پربیش مسی کون ہے یہ کلیس میں نہیں مالو پتا کون ہے پویتر آدم کون ہے نہیں پتا کلیس آتی میں کلی کا وزید کو گیا تھا چرچ میں وزید کے باپر بہت سارے گیر مسی بہنا میک کم سے پترہ بیس آئے بچے کو لے کر میں ان کو بتایا کہ یہ جو پرمیش مسی کہا سے آیا آپ کے پاس کہ پروتوی کے بیچ میں آپ ہم لوگ ناندر میں رہتے ہمارے بھارت دیش میں رہتے یہ جو جیو پرمیش مسی کہا سے آیا تو پروتوی کے بیچ میں مرد بار وہاں پر کا جیو پرویش وہ دو ہزار سال کے بعد تمہارے گھر میں آیا ہے دو ہزار سال کے بعد کیوں تو وہ جیو پرویش ہے وہاں پرویش جیو پرویش کا مندیر تھا وہ مندیر ختم ہو گئے آج نش ہو گئے وہاں مندیر نہیں ہے لوگ وہاں پر جاتے تھے اس سمائے جب دو سال مہینے تھے بہت جگت کے لوگ اس مندیر میں جاتے تھے اور وہاں پر چنگ ہی پاتے تھے جو سولیمان نے مندیر بنایا تھا اس مندیر میں جو بھی بیمار آتا تھا وہ چنگ ہی پاکی جاتا تھا وہاں پر جو پانی کے کنڈ تھے نا پرمیشورت تھا وہ پرمیشورت ہمارے گھر پر آیا ہے ان کو بتایا دو اجار اکیس سال کے بعد انہیں بہت اچھا لگا ستھے کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہم ستھے کو نہیں سمجھے کہ پرمیش مسی کہتا ہے کہ تم ستھے کب سمجھ پاؤ گے میرے چھے ہو تو میں نے جو بات سکھا ہی ہے teaching ہمارے پرمیش مسی نے ہمیں سکھا یا ہے ہم اس کے پیچھے جب ہو لئے اس کے پیچھے جب چلتے تو ہم اس کے چیلے ہیں آگے پرمیش مسی کہتا میرے وچن پر تو چلے گا وہ مرگا نہیں اسے انتقالی جیون رہے گا وہ چلوں کے ساتھ بات بات ہوا اس بات یا گھر پر جا کر پڑی یہ ادیر میں انہوں نے جب ربیش مسی نے ان کو بتایا یقین تم میرے وچن میں بنے رہوگے تو سچ کچھ میرے چیلے کروگے تم سخت کو جانوگے اور سخت تم یں فیر کیا کرے گا سو تندرہ لوگوں نے ہمیں آزادی دلائی ہے اس دیش میں اور ہمیں آتمی کروپ سے ہمارے جیون میں سے جب موت ہے اس نکال دانے کے لئے انت کالی جیون کے لئے ہمیں پربیش مسی نے سو تندرہ دی ہے سو تندرہ دی پربیش مسی آپ پر کہتا ہے کہ ست تمہیں سو تندرہ کرے گا اور تم اس سمیں تم ست کو جانو گے وہی ہمیں جو چکڑا ہوا ہے ہم جس میں بندے ہوئے اس سے ہمیں تتا ملے گی یہ بات پربیش مسی نے پرانی نیم میں دیکھتے کہ کمانمنٹس مسا کے دوارہ دی گئے دس آدمی اس میں بھی لکھا تا کہ ہمارے خود کے جیوان میں نہیں چلے گا ہمارے پریوار میں چلے گا ہمارے کلیسے میں جھوٹ نہیں چلے گا کیوں تو ہمارا جیوان پرمیش ہے آپ مجھے نہیں دیکھتے میں آپ کو نہیں دیکھتا آپ کے کام میں نہیں دیکھتا میرے کام آپ نہیں دیکھتے فکر تو آپ کے کام آتیاں دیتی تو ہم کسی کے مرد جو کی ساکشہ نہ دے سکتے جھوٹ نہیں بولنا کیا پر پرویشو مسیح اسی بات کا ذکر لے کر انہیں بتایا تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ پرویشو مسیح نے جان 147 نے ندین کو آتے سمجھ دیکھا اسے کہا یہ کھرا یہ سچا اسرائی ہے کیونکہ جھوٹ نہیں جھوٹ نہیں وہ اسرائی وہ پرویشو کا سیوٹ ہے وہ پرویشو کا چھنا ہوا بیٹا بیٹی ہے جس کے جیون میں جھوٹ نہیں ہے کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے جھوٹا نہیں ہے اور پرویشو مسیح نے انہیں کہا تم ستر پہ جانے گا تمہیں ستر کرے گا انہوں نے اس سے اُتر دیا وہ لوگوں نے جو پرویشو مسیح کے چینے تھے انہوں نے اسے اُتر کیا کیا کہ ہم کسی کے گھلاو نہیں ہیں آگے کہتے ہیں کہ ہمارا پتہ ابراہم ہے آگے کہتے ہیں کہ ابراہم کے بعد وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمارا پتہ ہے اور پرویشو مسیح کہتا ہے یہ سبھی باتیں چکی ہیں کیوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابراہم کے برشے اور کبھی کسی کے داست نہیں دے پھر تُو کیسے کہتا ہے کہ تم ستر ہو جاؤ گے پرویشو مسیح کہتا ہے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی پاپ کرتا ہے وہ پاپ کا داس ہے داس صدا گھر میں نہیں رہتا پتر صدا رہتا ہے اس کے لئے پتر تمہیں ستر کرے گا تو سچ ہو جو تم ستر ہو جاؤ گے انیتہ نہیں ہوگے ہم جس دن پاپ کرتے پاپ کب کرتے ہیں چھوڑ بولتے ہیں تب پاپ ستھے کو نہیں جانے کی تب پاپ ہو جاتا ہے ستھے کو نہیں جانے کی تب کبھی کرائپ پیٹروں اور ساونان انڈیا دیکھئے وہاں پر جو شروع ہوتا ہے کہاں سے ایک دو تین چار شروع ہوتے ہوتے ہیں کبھی کون ہوتا ہے کیڑنے پیگ ہوتا ہے مردن ہوتا ہے دھوکہ نہیں ہوتا ہے آخری کوپ پر جب ہوں گے پلیشمنٹ ہوتی ہے پولیس اوپر سے لے کے پھر سے دیچھے تکاتی ہے اور سچ کہاں پھر تھا سچ کہاں پھر تھا وہ دون نکالتی ہے نا دون نکالتی سچ سامنے آ جاتا ہے تو پربیشی مسیح وہی کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے جیون میں ہمیں پرمیشت کے وچن میں بنے رہنا ہے اور پربیشی مسیح نے اس یعودنا کے آخری اہد 38 وچن میں لکھا ہے میں وہی کہتا ہوں جو اپنے پیتا کے یہاں دیکھا ہے پربیشی مسیح نے کیا کہا کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتا رہا ہوں میں پیتا کے پاس دیکھا آئے اور سنا ہے وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پربیشی مسیح اس وچن میں کہتے ہیں آگے بی پارٹ میں تم وہی کرتے رہتے ہو جو تم نے اپنے پیتا سے سنا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو ہم سنتے ہیں اس کے اوپر سے ہم بلاند ہو جاتے ہیں اتپتی کی کتاب میں ہے جو ہم پڑھو گے تو آدام نے ہر ایک پرانی کو نام رکھے ہر ایک پرانی کو نام رکھے آدام دے پرمیشن نے سب بنایا جنگلی ڈومیسٹک آنیمر سب گھرے لوگ اور اس کے سامنے رکھے اس نے شیئر اس نے اس کو ٹائگر اس کو کبوتر سب نام دیئے اپنی پتنی کو بھی نام دیا اس نے ناری کا نر سے بدائیے ستری کا آدام نے یہ نام رکھا تھا اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا پتن ہوا منشک اے پاپ تب کیا ہو یہ ہوا پرمیشن جتنے بنایا پشو بنایا کہ اس سب میں سر پر دور تھا اس نے ستری سے کہا کیا سچ ہے کی پرمیشن نے کہا تم اس واتی کا کسی روش شکا فنکانا یہاں پر کون بات کر رہا تھا سر سر کا نام کس نے رکھاتا ہے ادام نے رکھاتا ہے تو سر پہ ہے پھر تو وہ بات نہیں کرتا تھا سر پہ بات نہیں کرتا تھا وہ اینیمل ہے اینیمل تھا آج میں اینیمل ہی ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سر بات کر رہا ہے کس کے ساتھ بات کر رہا ہے ہوا کے ساتھ بات کر رہا ہے ستری نے سر سے کہا اس واتی کا کے رکش کے فل ہم کھا سکتے ہیں پر جو رکش واتی کا کے بیچ میں ہے اس کے فل کے وشے میں پرمیشن نے کہا ہے کہ نہ تم اسے کھانا اور نہ اس کو چھونا نہیں تو مر جاؤگے تب سر پرمیشن سے کہا ہے کہ تم اسے کھانا مرے گی اور پرمیشن آپ جانتا ہے کہ جس دن تم اس کو فل کھاؤگے اسی دن تمہاری آگ پھن جائے گی اور تم بھلے پلے کا نیان پا کر پرمیشن کے تلیہ ہو جاؤگے انتہا جب سری نے دیکھا کہ اس رکش کا فل کھانے کیلئے اچھا اور دیکھنے میں منورم اور ہوتی دینے کیلئے چاہنے والا بھی ہے تب اس نے اس میں سے دور کر کھایا اور اپنے پتی کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا اللہ ان دونوں کے آنکھ کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے اس نے انجیر کے پیڑ جوڑ جوڑ کر لکانے بنا دیئے تب یوہ پرمیشن جو دن کے تھرن سمیں واتیکہ میں فرتا تھا ان نے ان کو سنائی دیا تب ادام مارا اس کی پتنی ماتی کا کہ رکش کے بیچ یوہ پرمیشن کے چھپ گئے تب یوہ پرمیشن نے پکا کر ادام سے کہا تو کہا ہے اس نے کہا میں تیرے شب دباری میں سن کر دھر گیا کیونکہ میں ننگا تھا اس نے چھپ گیا اس نے کہا کس نے تجھے بتایا کہ تُو ننگا ہے جس رکشن کا فل کھانے کو منائے میں نے تجھے منع کیا تھا کیا تُو اس نے فر کھایا ادام نے کہا جس رکشن کو تُو نے میرے سنگ رہنے کو دیا اسی نے رکشن کا فر مجھے دیا میں نے کھایا تب یوہ پرمیشن اس رکشن سے کہا تُو نے یہ کیا کیا اس رکشن نے کہا سنگ نے مجھے بھرکا دیا تب میں نے کھایا سب بات نہیں کرتا تھا سب بات نہیں کرتا سب کے پیچھے کھڑا ہے کہ ہواچنا یہ بات کر رہا تھا یہاں پر پرویش مسیح وہی بات کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ میں تو کہتا ہوں جو اپنے پیتا کے یاد دیکھا ہے میں نے سوالک میں دیکھا ہے سوالک میں پرویشن نے اس سے بات کیا وہ بات میں دیکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں تم وہی کرتے رہتے ہو آپ اور میں کیا کرتے رہتے جو تم نے اپنے پیتاں سے سنا ہے شیطان سے صرف سنا ہوا نے اس نے جان نہیں پایا کہ یہ سر تو بات نہیں کرتا ہے کون کہاں سے آواز آ لیا کہاں سے آواز آ لیا سن لیا اس نے بات کیا سن لیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاپ سن لیا آپ اور میں ہمارے دورا ہمارے دورا شیطان بات کرتا ہے شیطان ہم سے ہی بات کرتا ہے ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کوئی بھائی بھین ہمارا بھرا نہیں رہتا ہے کوئی بھائی بھین بھرا نہیں ہے کیونکہ ہم پرنشت کے تلے بنائے گئے ہیں ہم بھرے نہیں ہیں ہمارے سے آواز کرتی ہے اس لئے مرملا کرائم پیٹ پول دیکھئے کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے کیسے شروع ہوتا ہے کیسے شروع ہوتا ہے کیسے شیطان کام کرتا ہے وہ کس پر کہاں سے بات کرتا ہے کس طرح سے گمراہ کرتا ہے کس طرح سے غلط مارک لے کر جاتا ہے دیکھئے تو آپ خود کو پتا چلا میں جب بات کرتا ہوں یا میں جب کسی سے بات کرتا ہوں تو شیطان اس سے کیسے بات کرتا ہے سنتے ہیں ہمارے قانوس اور پھر ہم کرتے ہیں شیطان کو ہم نہیں دیکھ سکتے پرمیشن کو نہیں دیکھ سکتے تھے پولوس ماہی کہتا ہے ایفیز کی کتاب میں ہمارا یوتھا کسی کے ساتھ نے ایفیشن کی کتاب میں سکس پران میں پولوس کیا کہتا ہے کہ سکس پران میں کیا دکھا ہے کیونکہ ہمارا یم ملے یوتھا دھوہ اور مہاد سے نہیں ہے ہم دوسروں سے نہیں ہے دوسرے کے پردی پردھانوں سے عدکاریوں سے اور اس انسال کے اندکار کے حاکیم سے اس درشتدار کی آتمک سیناؤں سے جو آکاش میں ہیں آواز سنتے ہیں آواز سنتے ہیں اور ہم اس کے مات پر چلتے جو کی ہوا بھی اس نے سنا ہاں ساپ بات نہیں کر رہا تھا ساپ بات ہی نہیں کر سکتا آج بھی نہیں کرتا کرتا ہے بات ساپ آج بھی نہیں کرتا ہے کیونکہ ہوسے کھنٹہ ہی نہیں دیا ہے پرمیشہ نے جو آپ کو ہوسے دیا ہے وہ بات کیا اور ہوا نے وہ سنا وہ سنا پربیش مسیح کہتا ہے کہ تم وہی کرتے رہتے ہو جو تم نے اپنے پتا سے سنا آگے کیا لکھا ہے ہمارا پتا تو عبرام ہے عیشو نے ان سے کہا یلی تو عبرام کی سنتار تُدھا عبرام کے سمان کام کرتے ہیں ہے نا عبرام نے کبھی کبھر نہیں کیا ہے آگے بہت ساری باتیں لکھیں تو آپ کے لئے مجھے ایک ہی ملک کو پرنا بات ہے کہ ہم سنتے ہیں ہماری یہ نہیں سنتے ہیں پربیشت کی نہیں سنتے ہیں پربیش مسیح نے آگے آپ پر اس مقام سے لکھا میں تم سے ست ست کہتا ہوں یدھی کوئی ویکتی میرے وچن پر چلے گا ففتی ون ورس میں تو وہ آنم تکان تک رتیوں نہ دیکھے گا ہم رتیوں نہیں دیکھ سکتے پربیش مسیح نے لکھا ہے اس نے جو وچن دیئے ہمیں ہمیں یہ اس کے انسار چلنا ہے ہمیں شیطان کی آواز کو سن کر نہیں چلنا ہے پربیش مسیح آپ کے ساتھ کبھی بہنے بھی کبھی دھوکے سے بات کر سکتا ہوں آپ کو سننا ہے پربیش کا وچن آپ کا پربیش کا وچن آپ کے مند میں رہنا بہت ضروری ہوا کے ساتھ پربیشت کا وچن تھا ادام نے اس لئے کو بتایا تھا کہ یہ پیڑ کا فل نہیں کھانا ہے پربیشت نے لکھ کے دیا ہے بتایا ہے سکایا ہے پر تو اس نے شیطان کا سن دیا آپ کے لئے میرے یہ پربیشت مسیح نے وچن دیا ہے اور جب ہم اس وچن پر چلے گے تو ہم کبھی برتیو نہیں پائیں برتیو نہیں آسکتا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں یدھی کوئی بیکٹی میرے وچن پر چلے گا تو وہ اپنے انتکاو تک برتیو نہ دیکھے گا ٹرولی سچ کہتا ہوں میں نکھائے پربیشت مسیح وہ لوگوں نے بات کیا اس کے ساتھ یہ چلوں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کیا آرگومیٹ کیا ڈیویٹ کیا اور ڈیویٹ میں کیا ہوا آخری میں بھتر لے کر ماننے لگے شیطان کا وہ اس کے چلے ایسا ہی خیال نہیں اسے دھون کر ماننے لگے کیوں تو سچ ہے سچ ہے انہیں حجب نہیں ہوا پربیشت مسیح جو وچن دے رہے وہ حجب نہیں ہوا آپ کو اور مجھے پربیشت مسیح کہتا ہے کہ میں وہی کہتا ہوں جو اپنے پتہ نے پتہ کی یاد دیکھا ہے اور وہی وچن پربیشت مسیح نے آپ کو اور مجھے سکھایا ہے ہمیں کبھی کروہد نہیں کرنا ہے ہمیں شما کرنا ہے یہ سکھا ہے پربیشت مسیح پربیشت مسیح کے ٹیچن کو ہمیں بہت بہت ہی گرپیٹا پروک لینا ہے بہت ایزی سکھایا ہے کوئی ڈیفکٹ نہیں سکھایا پربیشت مسیح نے پورانی نیام میں بھی یہودی لوگوں کو کوئی سکھایا آپ کو جھگڑا نہیں کرتا ہے پربیشت مسیح پورا دیش آج اس کے امپریت ہے پورا اُلٹا کرتا ہے وہ کہتا ہے ایک کال پہ مارا دوہر دس کال پہ مارے گا وہی لوگ وہی لوگ اور مسیح مسیح لوگ بھی اسی پرکار سے کرتے ہیں بہت 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 پربیشت مسیح پورانی نیام پربیشت نے موسیٰ کے دورہ انہیں بتا تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے میں جس مان پر تمہیں لے کر جا رہا ہوں میں تمہارے سامنے کھڑاؤ شکر کے سامنے پربیشت مسیح نے بھی وہی سکھایا تم اپنے شکر کے لئے کیا کرو پریم کرو کہا پریم کرو اسے یہ سکھایا ہمارے لئے کوئی شکر نہیں ہے ہمارے لئے کوئی دشمن نہیں ہے پربیشت مسیح نے کہا سب ہم پرمیشت کے چنے ہوئے لوگ ہیں پرمیشت کے بیٹا پیٹی ہے پرمیشت کے راج کے مد ہے اس لئے ہمیں بنا اس لئے ہمیں باہد وچہ پرمیشت دیتا ہے تو پیارے بھائی اور بہنوں ہماری چیور میں ہمیں پربیشت مسیح نے جو وچن سکھائے ہمیں پریم کرنا ہے شما کرنا ہے دیا کرنا ہے جو کی پورا لینیہ میں وہی سکھائے تھا اور یعودی لوگ آج بھی نہیں کر رہے ہیں پر تو ہم مسیح لوگ ہیں پربیشت مسیح کے چیلے کہلاتے ہیں تو پربیشت کہتا ہے کہ میں نے جو وچن آپ کو دیئے وہی تمہیں انتی کالی جیون میں لکھا جائے ہمیں سننا نہیں ہے پاولوس کہتا ہے کہ دوراتما آقاس سے آواز آتی ہے آواز آئے گی اس کو گران نہ کرو پاولوس کہتا ہے ایک دوسرے سے ہمارا جگڑا نہیں ہے ہمیں سامنے لوگ وہ پریم سے چیتنا ہے یہ سکھا ہے پرویشت مسیح نے ہمیں ہتھیار پاولوس کہتا ہے کہ پرانتنک ہتھیار لو وشوانس کا لو وچن کا لو شیرستان پہنو پرمیشت کے وچن کے جھوٹے لے کہنا اس پرکار سے پاولوس نے اس ہتھیار میں کہا ہے اسیوں کی کتاب میں کیا کہ ہتھیار لینا ہے وہ سکھا ہے اس نے سیطان کے ہتھیار نہیں لینا ہے تب ہم مکتہ ہوتے ہیں سوطنتر ہوتے ہیں پروہ کہتا ہے اور ہم دوسروں کو بھی سوطنتر کرتے ہیں اسی لئے پرویشت مسیح کہتا ہے لوگا کے پدرہ ویادہ میں ایک 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 بھائی اور ایک بھیک کو ہم جب سوطنتر کرتے ہیں شیطان کی جگڑ سے اسے سوال میں آنند کرتے ہیں تو تو ہم اس بھائی بھی ان کو سوال میں لکھا جائیں ایک جنگ ایک لکھا ہے نا سو میں سے ایک بھٹکا ایک لاتا ہے تو وہ چروہ بہت آنندی جبتا ہے سوال میں آنند ہوتا ہے ایک کو تو بھی ہمیں سچ بطا کے اسے اس میں سے چھوڑانا ہے کہ پروہ کے مان پر چلے گا پروہ کے وچن کو لے کر چلے گا اور پروہ کرے آپ کو اور اس وچن میں بڑھنے کیلئے سائے کا اور عدد کر آئیے پراہت نہ کرتے ہیں پرویش موسی ہم آپ کو دن نواد دیتے ہیں ہم آپ کی ستیار پرشنسہ کرتے ہیں کہ آج ہم سوطنتر دین ہمارے دیش میں ہمارے گھر میں ہمارے قلیسے میں بنا رہے ہیں اور آدمی کروپ سے ہم سوطنتر ہونے کے لئے آپ نے ہمیں وچن دیا ہے اس وچن کو ہم سبرے دوپیل شاہ کو چوبیس گھنٹے پروہ آپ کی وچن کو گرہن کرے اور اس کے دوارہ انتکالی جیون پائے اس لئے پروہ آپ ہمیں سہیتہ مدد کرے آدمی کروپ سے ہم سوطنتر ہو جائے اور سچ کے مار پر چلے جیویت پرمیشہ کے مار پر چلے گی اس پہ ہمیں سہیتہ مدد کرے اور یہ جو سیوک آئی ہے ہر ایک مسیح آئی بہن کو ہمارے دیش میں دی اس کو ہم پورا کرنے آلے بنے اس پر آج سوطنتر دن پر ہمارے ہر ایک مسیح آئی بہن کو دینا کہ ہمارے دیش کے ہر ایک آئی بہن کو اس اندکال سے اس شہدار کے چکر سے مکتتا دے اور انہیں سچ ملچ سوطنتر کرے گے پرغو پرغو ہمیں آش شکر کر دینا یش مسیح کے نام میں مانگ دے سنے آگر کیجئے آگر آگر 126 اپاس نا سہید اپنی بھیڑ پرمیش کو سمد بھید کرے گے موسیقی pronto کام آگر 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 料 ریا جیوان کام سانگر کا لحجانہ آمینی تیشتر آئے منا پانا تارے تیل کرتے جو من کی گاتے تیشتر آئے مگر آپ کے لحجانہ آمین سون رکھتی ای دیو worst~~ موسیقی 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 جس پرکار سوچتے سال بر میں اپنے چنگائی کا آدمہ انہیں دیا اس نئے سال میں بھی چنگائی کا آدمہ ان کے ساتھ دیجئے آخروں کے دوارہ ان کے پریوار کے دوارہ آپ کی مہیمہ آپ کی استوٹی اور پر سلسا ہوتے رہے جو بیٹ پیسوں کے روح میں ہر ایک بھائی بہن نے اس مندار میں دے کر آئے اپنے گھر پر دیئے پربو اس طبی بیٹوں کا سوکار کیجئے ہر ایک بھائی بہن کے کاموں پر ہر ایک بھائی بہن کے نوکلی پر ہر ایک ہمارے بچوں پر آپ کا آشش کا ہاتھ رکھئے چنگائی کا ہاتھ رکھئے تاکہ پربو ہمارے اس بھیٹ کے دوارہ آپ کے راج کا سوسم اچھار بتا جائے گا آپ کے ستھے کو پرگٹ کیا جائے گا آپ کے وچن کو دیا جائے گا اور ہر ایک کو جو بھی شیطان کے بندلوں میں ہیں انہیں مقتتامی دے گی اس سے وقائی کیلئے پربو آپ ہمارا سویکار کیجئے ہر ایک کا بیٹ کا سویکار کیجئے آپ ہمیں آشش کریں ایشو مسیح کے نام میں مقتے سنیار گراند کیجئے آمین آئیے ہم آشش گراند کرتے ہیں بیڑوں کا مان چروہ ہمارا ادھار کرتا پربوی ایشو مسیح کا نگرہ پرمیشور پتا کا پرے اور پوہیتر آتمہ کی سنگتی ہم سب کے ساتھ اور ایک مشوہ سے کے ساتھ ہمارے قلیسے کے ساتھ ہمارے دیش کے ساتھ پربیشو مسیح کے آدمان تھا اب سلکہ صدا کے لئے بنی رہے ہیں آمین موسیقی 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 موسیقی